ہائی فرنڈز میں پروندر خارے فرنڈز آج کی ہماری گیم فیڈے ورلڈ چیمپنشپ کے نہیں ہے کیونکہ یہ ویسٹڈے ہے لیکن ایک اور چیمپنشپ ہے جو ساتھ کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے تھرڈ پریزیڈنٹ کپ فرنڈز یہ ٹورنمنٹ اجبیکستان میں کھیل جا رہا ہے اور اجبیکستان کے ہی کھیلاڑی یہاں نمبر ون آئے لیکن انہوں نے نمبر ون پوزیشن بھارت کے نیحال سرین کے ساتھ شیئر کی ہے جو اجبیکستانی کھیلاڑی ہیں ان کا نام ہے زواخر سندارو تو فرنڈز یہاں اس ٹورنمنٹ کی آج کی جو ہماری گیم ہے یہ کھیلے گئی تھی سیونت راؤ نیحال سرین ورسز آرٹک نگمتوف آرٹک نگمتوف بھی اجبیکستان کے ہی کھیلاڑی ہے دی فور کے ساتھ یہاں نیحال سرین کا شروعات کی آرٹک کرپلا یہاں دی فائیو نائٹ ایف تری ہوا نائٹ ایف سکس سی فور ای سکس قوینز گمبٹ ڈکلائن ایکسچینج ہوا سی تیس دی فائی وی تیس دی فائی ایکسچینج بھی میشن ہوا قوین آئی سی تو سکوئر پر سوری سی سکس نائٹ آیا سی تری سکوئر پر جی سکس بشپ آیا جی فائی سکوئر پر ایکسکلی یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر بلیک ایک چھوٹی سی چوک کر گیا دیکھیں نائٹ پہ کیا کرنا چاہیئے بشپ جی سی زیادہ بہتر ہے اگر ایسے گیم آگے بڑھتی ہے لیکن یہاں ایچ پون کو آگے پوش کیا گیا اور ایچ پون آگے پوش ہونے کے بعد بشپ پر اٹیک بنائے دیکھنے میں لگتا ہے بھی ٹھیک ہے لیکن بشپ ٹکس ایف سکس ہونے کے بعد آپ کو قوین کو ہٹانا پڑے گا قوین ہٹنے کے بعد پرابلم کیا آئی بشپ انڈیفینڈڈڈ ہو چکا ہے اور جو سیدھا قوین کے سامنے آتا ہے بشرتے وائٹ کا نائٹ اور بلیک کا سی سکس پون دونوں نہ ہو کیسے اٹھائے جائے نائٹ ایکس دی فائی ایک ایک ایکسٹرہ پون جیتنے کا موقع ہے یہاں نیحل سرین کو ملا سیدھا سیدھا قوین پر اٹیک آگیا ہے لیکن سیٹ ایکس دی فائی کا مطلب سیدھا چیک آئے گی چلیے یہاں کھیلا گیا قوین دی ایٹ چلیے کوئی بات نہیں نائٹ کو واپس لے لیتے ہیں نیحل سرین نے اپنے نائٹ کو واپس لے لیا ہے پون کا لاؤس تھا وہ گرا ہو گیا وہ پون جو ایکسٹرہ جیت چکے ہیں یہاں پر نیحل سرین بشپ آیا جی سیمن سکوئر پر سوڑی یہاں پون پر اٹیک ہے d3 ڈیفینس ہو چکا ہے بشپ e6 then بشپ e2 اور اس کے بعد دونوں سائیڈز نے قیسٹ کر لیا ہے موفلال بلیک کا ہے آٹک کا نائٹ آئے d7 سکوئر پر پرفیکٹ میرے خیال سے اوپننگ دونوں کلاڑیوں کی جل رہی ہے s3 یہاں وائٹ نے کھیلا then وہاں روک c8 روک d1 یہاں وائٹ نے کیا then روک e8 بلیک کا موفل وائے روک اٹھے گوز to c1 میرے خیال سے اچھے اوپننگ نہیں ہو سکتی پھر دونوں ہی کلاڑیوں کی اب بلیک کا موف ہے آٹک نے اپنی کو نکالا a5 سکوئر پر نائٹ d2 اور فرنس یہاں سے نائٹ d2 سکوئر پر آنے کا مطلب نائٹ کس طرف موف کرے گا بہت حد تک possible بل b5 کا موف پہلے ہاں پلیک میں کھیلا کیا ارادہ ہو سکتا ہے کیا پونوں کو آگے پوش کرنے کا مجھے نہیں لگتا ہے e2 پونوں پر کسی بھی طرح کوئی پریشر مرانے کی کوشش بھی کی جائے گی لیکن فلحال موف وائٹ کا ہے تو نائٹ آیا b3 سکوئر پر کوئی پر اٹیک بنا کوئی گئی b4 سکوئر پر اور فرنس کوئی کا b4 سکوئر پر آنا دیکھئے بی فائل میں بولز ڈبل ہونے کی چانسے سکتا ہے لیکن اتنا بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہے یہاں نیہال سرین نے اپنے نائٹ ہو لیا e4 سکوئر پر اور نائٹ کے e4 سکوئر پر آنے جو بات فوکس کہاں رہ سکتا ہے یہ بیٹ لیا رہا ہے بیشپ آیا f8 سکوئر پر ٹھیک ہے بیشپ آ چکا ہے لیکن اتنا بڑا فائدہ بھی رہی نائٹ بھولز ڈبل ہونے کیا گیا e3 کا موف کوئن کو ہٹانے کی تیزاری ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا پون پوش ہوگا فردر دیکھیں گے کیا ہوگا اس کے امتے اندر لیکن یہاں کیلا گیا کوئن بھی کوئن ایکشنز آسکن ہے لیکن کوئن ایکشنز نہ کر کے پہلے میٹرل ایکشنز کمپلیٹ کیا نیال سرین نائٹ ٹھیک سی فائد بیشپ ٹھیک سی فائد کوئن ٹھیک سی فائد کوئن ٹھیک سی فائد کوئن ٹھیک سی بی ٹو پون ایکشنز اب ایکوال ہوا ہے جا کر بیشپ f3 اٹیک کہاں بنا ہے پون پر پھر دوبار اٹیک بنا ہے میٹرل وائز دونوں کون جیتنے کا موقع ہے بیشپ ٹھیک سی فائد سی ٹھیک سی فائد کوئن ٹھیک سی فائد دکت تو یہاں کھیلا گیا روک بی بنا پہلے کوئن پر اٹیک بنا ہے اس کو اٹھاو کوئن گئی اے ٹو سکوئر پر دیکھ ہوا بیشپ ٹھیک سی فائد سی ٹھیک سی فائد چلیے کوئن کا ڈیفینس ہے یہاں اس پون پر تو کوئن ٹھیک سی فائد اب پون ایکشنز کے ماملے کوئن ایڈوانٹیج میں آ گیا ہے اویسا نیال سرین ایک پون ایکسٹر ہے then ہوا کوئن او سوری روک ای سکس پرنس روک ای سکس مجھے کیا لگتا ہے روک ای سکس دیکھیں پون کو انسٹیبل کر جا سکتا ہے گا کوئن آئی ڈی سیون سکوئر پر روک پر اٹھ ہے بنا روک کا ڈیفینس کرنے کے لیے کوئن سی ٹو then کوئن ٹکس ای سیون یہ دوسرا پون بگا ہے اور کارنر کا پون ایک جلدبازی تو نہیں کرتی لینے میں مجھے لگتا نہیں کہ اب جلدبازی ہے دیکھیں دوسرا پون بیسے بھی کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج دیکھ رہی جائے گا کوئن آئی ای ٹو سکوئر پر then روک ای ون دوبارہ کوئن پر اٹھ ہے میرے خیال سے آر ٹک چھوٹا موٹا چانس لے رہے ہیں وہ کسی طرح سے اپنا روک کو لائیں ایف فائل میں اور اس کے بعد کہیں ایف ٹو سکوئر پر اٹیک بنائیں ایسا کچھ ہونا والا ہے نہیں کوئن ای سکس میرے خیال سے اگر اس طرح سے گیم آگے بڑھتی ہے تو کیا یہ ای تھی سکوئر پر رکھو اپاسر کچھ ایڈوانٹیج یا بلیک کچھ گیم کھیل سکتا ہے مجھے لگتا نہیں دیکھیں اگر یہاں میٹریل ایکشنز کیا جائے گا تو رکھ آ جائے گا پھر یہ پون کو آپ بچا نہیں سکتے لیکن رکھ بی سیون کیسے بچانا اس پون کو رکھو بی سیون سکوئر پر لے کر جاؤ اور جو بچانا ہے تو آپ ہی بچاؤ بلیک کو بلے جائے گا رکھے ایڈ کچھ بھی کر لیں گے نہیں بچتا اس میں گیم پر جاتا ہے کچھ رکھے ون اس کے بعد آپ اس پون کو آگے پش کرنا شروع بردو کوئن کو لے آؤ کچھ نہیں ہونا خیال جو گیم میں کھیل آگے تھا وہ کھیلتے ہیں یہاں کھیل آگیا کوئن ڈی ٹو کوئن کے ڈی ٹو سکوئر پر آنے کے بعد پہلے وہاں رکھ ای فن ٹھیک ہے جو بھی تھرن آنی ہے اس کو آنی بند ہو پہلے یہاں ہوا رکھ ایف سیکس ورزی کی فرنز رکھ اور پون دو چیز ڈیفنڈیڈ اپلا ہے کوئن آئی ڈی سیون سکوائر پر کوئن سی تھری روک پر ڈیفنس ہوا پہنگ گیا دیکھیں تین پونس کے سامنے تین پون ایکسٹر آ چکے ہیں نیال سرین کے پاس ایک چھوٹی پرابلم بھی ہے دیکھیں نیال سرین ہائیر ریٹیڈ پلیئر ہے دو سو کیا مجھے لگ رہا ہے ڈائیسو کی آسپار دو سو چالیس تیس تالیس کی آسپار نیال سرین کے دو اسی لیے اس طرح یہی موقع رہے ہیں کوئن ٹیکس اے تھری اور اب سارا فوکس کہاں رہے گا یہ دو ایکسٹرہ پونس کو آگے کوئن سکوائر تک پہنچانے کا روک آیا ای ون سکوائر پر کوئن پر اٹیک بنا کوئن ایف ایٹ دن روک آیا سی ون سکوائر پر روک ایکشنز آسکن ہے اور اگر کر لی جائے تو کیا دیکھتا ہے نہیں کی کوئن پر اٹیک بنا کوئن کئی سکوائر پر دن روک ایکشنز کی کوشش تھی لیکن نہیں کیا لیکن اب دیر ہو چکی ہے روک آیا ای سی ون سکوائر پر اور روک ای سی ون سکوائر پر آنے کی بات فیلحال ایکزیکلی اٹیک نہیں ملے گا لیکن روک کو کچھ نہ کس تو کرنا ہی بڑھے گا روک ای سکس کیا تو صحیح لیکن فائنل موت آیا نیال سرین کا روک سی سی ون پرفیکٹ پوزیشن ہو چکی ہے اب آپ کو فائنلی میٹریل ایکشنز کرنا ہے اور آپ دو پازرز کو ویسے بھی اینڈ گیم میں نہیں کنٹرول کر سکتے میرے فرنڈز آپ سب لوگ کو یہ گیم پسند آئی ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کمنٹ سیجیشنز کا مجھے بے حدن جا رہے گا تھانکی پر روچنے بائی فرمو